مت مانگو کسی سے کچھ جو کیوں بانگنا اللہ سے مانگو مانگو اللہ سے انسانوں سے بک مانگو مانگنے والا اپنی عزت نفس ہتیلی پر رکھ کر پیش کرتا ہے جس سے مانگ رہا ہے مجھے دیجے کچھ عزت نفس تو یارک کیے تم اپنی عزت نفس کا دھیلہ نہ کراؤ جو بانگنا ہے انہوں نے فرمایا کہ اگر جوتیں باندنے کالا فیتہ جو ہے وہ تمہیں چاہیے اللہ سے مانگو اب یہ اللہ کا معاملہ کس ذریعے سے پہنچا دیں کس کے دل میں ڈال دیں کیا شکل پیدا کر دیں تمام اسباب جو ہیں عالم کے وہ تو اللہ کی قبضِ قنمت میں ہیں کون سے سبب کے ذریعے سے اللہ تعالی وہ تمہاری ضرورت پوری کرا دے یہ اس پر چھڑو مانو اللہ سے انسانوں کے سامنے دست سوال دراز بک لیکن دوسری طرف اگر کوئی اپنی ہتیلی آپ کے سامنے کر ہی دے تو اسے ٹھوکر مت مارو اس نے عزتِ نفس جو ہے اپنی ہتیلی پر رکھ کر آپ کے سامنے رکھ دی اب تمہاری مروت تمہاری شرافت کا تقاضہ یہ ہے کہ اما سائل فلا تلہر اب انہیں جھڑکنا نہیں ہے ڈانڈا پٹ نہیں کرنا بلکہ یہ بھی آیا ایک حدیث میں کہ تم دو کچھ نہ کچھ دو سائل کا ہاتھ خالی نہ لوٹاؤ یہاں تک ایک حدیث میں الفاظ نہیں سائل کو ضرور دو خواہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر تمہارے پاس آیا